الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسیمین تلك آیات الكتاب المبین لعلك باخئن نفسك اللہ يكون مؤمنین صدق اللہ العزیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج سے ہم قرآن حکیم کی 26 سورت سورہ الشورا کے متعلقہ آغاز کر رہے ہیں یہ سورت اپنی سابقہ سورت سورہ فرقان کا جوڑا ہے اور ان دونوں سورتوں کا موضوع اسبات رسالت اور اس کے حوالے سے انذار و بشارت ہے اس سورت میں البتہ ان سرگزشتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے جن کی طرف پچھلی سورت سورہ الفرقان میں اجمالی اشارہ فرمایا گیا تھا اسی طرح کاہن اور شاعر ہونے کا جو الزام قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگا رہے تھے اس کی اس سورت میں خاص طور پر تردید کی گئی ہے اس سورت میں ہر پیرائے کے بعد آیت بطور ترجیح آٹھ مرتبہ وارد ہوئی ہے اور اس ترجیح سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی صداقت کے ثبوت کے لیے آپ سے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے وہ اس میں خاص طور پر مخاطب ہیں ان کو تاریخ کے حقائقے طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ رسولوں اور ان کے جھٹلانے والوں کی تاریخ سے سبق لیں ان لوگوں کی روش کی تقلید نہ کریں جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں یعنی اس میں خطاب در حقیقت قریش سے ہے جو آپ کے صداقت کے ثبوت کے لیے اس زمانے میں آپ سے بار بار عذاب کی نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے ظاہرہ یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور تعداد آیات کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی طویل ترین مکی سورت ہے البتہ والیوم کے اعتبار سے قرآن حکیم کی طویل ترین مکی سورت تو سورِ الاراف ہے جو ہم اس سے پہلے پڑ چکے لیکن تعداد آیات کے اعتبار سے اس سورت کو ہم طویل ترین مکی سورت کہہ سکتے ہیں اس میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں اور جیسے کہ میں نے عرض بھی کیا کہ تین آیات بطور ترجیح آٹھ مرتبان وارج ہوئی ہیں آیات کے متعلق آغاز کرتے ہیں رشاد ہوتا ہے توعصیم میم یہ سورہ توعصیم میم ہے جس کے کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ جو حرف مقتعات ہیں جسے کہ آغاز بعض سورتوں کا ہوتا ہے یہ سورتوں کے وہ نام ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں اور ان ناموں سے کیا مناسبت ہے یہ ابھی زیر غور ہے لیکن ان کے جو حروف ہیں یہ عام طور پر عبرانی زبان سے لیے گئے ہیں اور ایک بات قابل توجہ یہ ہے کہ جو سورتیں بھی حروف طا سے شروع ہوتی ہیں تو طا کی شکل کیونکہ سانپ سے مشابعہ ہے تو لہذا ان سورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ سانپ کا تذکرہ ضرور آیا ہے اس سے پہلے سورت طا ہا ہم پڑھ چکے اس میں بھی سانپ کا تذکرہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا اسی طرح ابھی سورت پاسی میم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ موجزہ جو کہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتا تھا اس کا تذکرہ اللہ تعالی نے اس میں بیان فرمایا آگے ہم سورے نمل اور سورے قصص پڑھیں گے اس کا بھی آغاز اسی حروف مقطع توسے ہوتا ہے تو اس میں بھی اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سورت میں سانپ کا تذکرہ ہے دوسری آیت میں اشارت ہوتا ہے کہ تل کا آیات الكتاب الموبین یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا جو مضمون آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت اس کی تمہید ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بات ایسی واضح اور مبرہن ہے کہ اس کے لیے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ ہی اپنی دلیل ہے لہذا جو نشانیاں اور موجزات یہ مانگ رہے ہیں ان کے لیے آپ ان کی کوئی پروانہ کریں اگلی آیت آیت نمبر تین میں اشارت ہوتا ہے شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس میں ہلکان کر دیں گے کہ یہ ایمان لے کر نہیں آرہے آپ کا کام تو بس یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو اس قرآن کو ان کے سامنے ایزیٹس پہنچا دیں یہ آیات کا مطالبہ کرتے ہیں نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھگ جائیں مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب ارادہ اور اختیار کا امتحان مقصود ہو تو اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ اس طریقے سے ہم نشانی دکھائیں لہٰذا ہم سمجھا رہے ہیں تو آپ کو بھی ان کے مطالبات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے ہم تو ان کو سمجھایا جا رہے ہیں لیکن ان کا حال یہ ہے اللہ رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو بھی تازہ یاد دہانی آتی ہے یہ اس سے ارازی کیے رہتے ہیں اراز کیے جاتے ہیں تو اس چیز کی خبریں ان قریب اپنے حقیقت کے ساتھ ان کے آگے ظاہر ہو جائیں گے جن کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں یہ نشانیوں کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرمانے ہیں کہ اولم یرو علی الارد تو کیا انہوں نے زمین کو دیکھا نہیں یعنی نشانی چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانی آسمان اور زمین میں تو بکھری پڑی ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی کتنی نفع بخش چیزیں اگائیں ہیں زمین میں اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں اور آپ کا رب اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہیت مہربان بھی پچھلی آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے یہ اسی کو اپنی صفات کی روشنی میں واضح فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ زبردست ہے وہ چاہے تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے لیکن وہ رحیم اور کریم بھی ہے اس لیے عذاب میں جلدی نہیں کرتا اور اپنے بندوں کو ان کی سرکشی کے باوجود مولد دیتا ہے کہ سمجھانے ہی سے سمجھ جائیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں اب یہاں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کی سرگزشت کو اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں لہذا اشاد ہوتا ہے وَإِذْنَادَا رَبُكَ مُوسَى انہیں اس وقت کا قصہ سنائیے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا اور دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے کہ یہ پکارنے کا واقعہ وادی مقدس سے توہ میں اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی برس کی جلاوتنی کے بعد مدین سے واپس مصر کے طرف جا رہے تھے اَنَيْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ اللہ نے انہیں پکارا وادی مقدس سے توہ میں انہیں نبو سے سرفراز فرمایا اور پھر یہ نے حکم دیا کہ اب تم ظالم قوم کے پاس جاؤ قوم افران یعنی قوم افران کے پاس اللہ یتقو کہ کیا وہ ڈریں گے نہیں یعنی ان سے کہو کہ تمہیں کچھ خشیت ہوگی کیا تم ڈروں گے یعنی اپنی تغیان اور سرکشی میں بڑھتے ہی جائیں گے اور اللہ کے قہر اور غضب سے وہ ڈریں گے نہیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پر عرض کیا کہ اے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے وَيَذِقُوا صَدْرِ اور میرا حال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے احساس سے میرا سینہ گھٹتا ہے یہ اس اضطراب اور تردد کی تعبیر ہے جو ایک فرشناس آدمی کے حیثیت سے اس عظیم منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے وہ جسے مداری جو ان کو عطا کی جا رہی تھے وَلَا يَنْتَلِقُوا لِّسَانِ اور مزید انہوں نے بیان کیا کہ اور میری زبان بھی روان نہیں ہے یعنی میں کوئی زبان آور خطیب بھی نہیں ہوں کہ اپنی بات موثر طریقے سے مخاطبین تک پہنچا سکوں یہ دیکھا جائے تو نہیت خاکسانانہ انداز میں اپنی آجزک اہلہار ہے یہ کسی جسمانی نقص سے اس کا کوئی تعلق نہیں جیسے کہ بعض لوگ انعائیت سے اس غلط فہمی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جسمانی نقص میں مبتلا تھے ان کے زبان میں لقنت تھی یہ در حکر دیکھا جائے تو ان کی ایک آجزی کا اظہار ہے فَأَرْسِلْا حَارُون تو انہوں نے پھر عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ حارون کی طرف بھی رسالت بھیجیں کہ وہ اس کام میں میری مدد کرے یہودی روایے سے معلوم ہوتا ہے کہ حارون علیہ السلام نے فَسِعُلْ لِسَان آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس اعتماد کے ساتھ ان کا نام لیا اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کو اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بھی وہ اس منصف کا اہل سمجھتے تھے لہذا انہوں نے یہ غیر معمولی درخواست پیش کر دی اس سے پہلے کسی نبی کے بارے میں معلوم نہیں ہے ہم نے کہیں نہیں سنایا پڑھا کہ ایک دوسرے نبی کو اس طرح اس کا ساتھی بنا دیا گیا ہوں وَلَهُمْ عَلَيْيَا غَمْبٌ پھر انہوں نے مزید عرض کی اور ان کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کپتی قوم کا فیرونیوں کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے فَخَافُ أَنْ يَبْتُلُونَ اس لئے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں یہ درحیقت اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں کپتی ان کے ہاتھ سے نادانستہ قتل ہو گیا تھا اور اس کے انتقام سے بچنے کے لئے وہ ملک چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے ابھی آگے سورے قصص آ رہی ہے اس میں اس کی تفسیر بیان ہو گئے قَالَكَلَّا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہرگز نہیں یعنی وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے فَضْحَبَا بِعَا يَا تِنَا اب تم دونوں ہماری ان نشانیوں کے ساتھ جاؤ یعنی تمہیں بھی ہم نے نبو سے سرفراس کیا تو تمہارے کہنے پر حضرتِ حارون کو بھی ہم نے نبو سے سرفراس کیا تو تم دونوں جاؤ ہماری نشانی لے کر اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُون ہم تمہارے ساتھ ہیں سب کچھ سنتے رہیں گے یعنی سنتے اور دیکھتے رہیں گے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو درحیقت دیکھا جائے تو اتمران دلانے کے لیے یہ ایک نہایت بلیغ فقرہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فاتحہ فرعون لہذا دونوں بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں فقولا اور کہنا ان سے اِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِين کہ ہم رب العالمین کے خداوند عالم کے رسول ہیں ان کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل اور اس لیے آئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو یعنی دعوت اور انذار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ منصب بھی دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد دلانا ہے اور یہ مطالبہ اس لیے کرنے کی ادعائیت فرمائی تھی کہ اس سے اس اسکیم کو برہوکار لانا مقصود ہے جس کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذریعت کو عالمی سطح پر ابلاغ دعوت اور اتمام حجت کے لیے منتحب کیا گیا تھا اس اسکیم کے مطابق یہ ضروری تھا کہ انہیں خاص علاقے میں آباد کریں وہاں وہ دعوت حق کا مرکز قائم کریں اور وہاں پر وہ مرکز قائم کیا جائے جس کے ذریعے سے پھر وہ دعوت پورے عالم تک پہنچائیں اور بنی اسرائیل کے لیے وہ مرکز فلسطین کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا تو انہوں نے یہ بات فرعون سے آ کر کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت حارون علیہ السلام نے تو فرعون نے پھر اس کا جواب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ آگے نقل فرما رہا ہے آیت نمبر اٹھارہ سے فیرون نے کہا کیا ہم نے تمہیں بشمن میں اپنے یہاں رکھ کر پالا نہیں تھا اور تم وہی نہیں ہو کہ اپنے عمر کی کئی سال تک تم نے ہمارے اندر بسر کیا اور پھر اپنی وہ حرکت کی جو تم نے کی اور بھاگ گئے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تم بڑے ہی ناشکرے ہو مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ حیثیت کہ ہمارے سامنے آ کر اس طرح کے مطالبات کرو یہ انتہائی ناشکرہ پن ہے تم ہمارے پروردہ بھی ہو اور مجرم بھی اس لئے تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی امدہ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ کیا تھا اور مجھے اطراف ہے کہ اس وقت میں چک گیا تھا فَفَرَرْتُمْ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ پھر مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا اندیشہ ہوا کہ اس کی پاداش میں تم مجھے قتل کر دوگے فَوَحَبَا لِي رَبِّ حُکْمَا پھر میرے رب نے مجھے حکمت اور دانش سے نوازا یعنی مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا وَجَعَلِنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے پیغمبر بنا دیا پھر مزید موسیٰ علیہ السلام نے عرص کیا کہ وَتِّلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنْنُحَا عَلَيْ اور یہ احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو انعبتہ بنی اسرائیل کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے یعنی تم نے کیا کیا تم نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا اور اس پر تم مجھے یہ احسان جتا رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرام کو نہایت بلیق جواب گیا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیہاں کیا کہنے ہیں اس احسان کے کہ اس کے نتیجے میں تو آپ بنی اسرائیل سے بیگار لیتے رہے ہیں ان کے پیٹ پر تازیانہ برساتے رہے ہیں اور ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کے درپے رہے ہیں تاکہ مائیں ان کی جان بچانے کے لیے ان کو ٹوکریوں میں رکھ کر دریا میں بہاتی رہیں اور آپ ان کی پرورش کر کے ان پر احسان فرمایا کریں یعنی یہ ہے آپ کا احسان ماشاءاللہ فرعون نے پھر کہا اس کا جواب دیا اور یہ رب العالمین کیا ہے یعنی فرعون کے تانے کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مسکت دیا کہ اس کے لیے مزید اب کچھ کہنے کی گنجائج نہیں رہی لہٰذا اپنا بھرن قائم رکھنے کے لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑانے کی کوشش کی کہ تم اپنے آپ کو رب العالمین کا رسول کہہ کر پیش کر رہے ہو تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے یہ سوال درائکت جس ذہنی پسمنظر کے ساتھ کیا گیا وہ قرآن نے دوسری جگہ بیان کر دیا اس کی روشنی میں اس جملوں کو سمجھا جائے تو گویا مطلب یہ ہے کہ پورا مصر تو سورج دیوتا کے مظہر کی حیثیت سے مجھے اپنا رب مانتا ہے اور پھر تم دونوں یہ کس رب العالمین کے رسول بن کر آگئے ہو اس سے پہلے تو میں نے کسی ایسے رب کا ذکر تم لوگوں سے کہیں نہیں سنا جو میری باشاہی مداخلت کرے اور مجھ سے کہے کہ میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دوں زمین اور آسمان کا کوئی خالق ہے تو ہوا کرے اس سرزمین کے لوگوں کا رب اور معبود تو در ایکت میں ہوں یعنی فیرون نے در ایکت یہ بات بیان کی موسیٰ علیہ السلام اپنی اسی بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں جو فیرون نے پوچھا تھا کہ یہ رب العالمین کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام اسی رب العالمین کی تعریف پر جواب دے رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ زمین اور آسمان کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر تم لوگ یقین کرنے والے بنو فیرون نے پھر اپنے گرد پیش پیش کے لوگوں سے کہا اپنے گرد کے لوگوں سے کہا اللہ تستمعون سنتے نہیں ہو یعنی سنتے نہیں ہو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے فیرون کا یہ سوال بتلا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے فیرون در ارکت تلملا اٹھا اب اس کے پاس کوئی اور بات نہیں بن رہی ہے کہنے کی اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا تعریف کیے چل جا رہے ہیں قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا بھی رب اور تمہارے اگلے گزرگوں کا بھی رب یعنی ان کا بھی رب جن کی روایت پر بھروسہ کر کے تم سورج دیوتا کے اوتار بنے بیٹھے ہو یہ ضرب نہایت شدید تھی لہذا رب عمل بھی نہایت شدید ہوا اور فیرون نے وہ بات کہی اب جو اگلے جملے میں نقل ہو رہی ہے قَالَ اِنَّا رَسُولَكُمْ الَّذِي اُرْسِلَا عَلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ فیرون نے کہا کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلکل ہی خبتی ہے قَالَ رَبُّ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے تعریف کو آگے بیان کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اِن کن تم تاقلون اگر تم عقل رکھتے ہو مطلب یہ ہے کہ اگر تم عقل سے کام لو تو اپنے اس ہماقت پر متنبع ہو سکتے ہو کہ مصر کے فرما رواں کے بلبوتے پر خدای کا دعویٰ کر رہے ہو میں جس رب العالمین کی بات کر رہا ہوں وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے قَالَ لَيْنِ تَخْصْتَ الَحَنْ غَيْرِ فیرون نے یہ سن کر چلا اٹھا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا لَعَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا قَالَ عَوَلُو جَيْتُو قَائِ بِشَئِئِ مُبِينَ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا اس صورت میں بھی کہ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں قَالَ فَاتِمِهِ اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فیرون نے کہا پھر اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو فَأَلْقَ أَصَاه اس پر موسیٰ نے اپنا اَصَاه زمین پر ڈال دیا فَإِذَا هِيَا صُوبَانُ مُبِينَ تو یہ کہیا کہ وہ ایک جیتا جاکتا ازدہا ہو گیا یعنی ایسا کھلا ازدہا کہ جس میں ذرا بھی کسی شبے کی گنجائش نہ ہو وَنَذَعَا يَدَاهَا اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا فَإِذَا هِيَا بَيْغَاءُ لِلنَّاظِرِينَ تو دیکھنے والوں کے لیے دفتاً وہ چمکتا ہوا نکلا قَالَ لِلْمَلَائِ حَوْلَهُ فیرون نے یہ دیکھا تو اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا اِنَّ حَذَا لَصَاهِرٌ عَلِيمٌ یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ عَرْضِكُمْ بِسْسِحْرِ کہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے یعنی ایسا ویسا یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ بڑا ماہر جادوگر ہے اور لوگوں کو متاثر کر کے اپنے پیشے لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے لہٰذا بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطالبہ اسی لئے کر رہا ہے کہ انہیں منظم کر کے اپنی فوج بنائے اور تم پر حملہ کر کے تمہیں اس ملک سے نکال دے اور یہاں اپنی حکومت قائم کر لے فیرون نے یہ بات اس لئے کہی کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا اثر مٹانے کی کوشش کی جائے دوسرے انہیں سیاسی خطرہ دے کر اپنے آیان و اقابر اور اپنی قوم کے لوگوں کو ایسا مشتہل کر دیا جائے کہ وہ ان کی دعوت کے طرف متوجہ نہ ہو سکیں یہاں صرف فیرون کا ذکر ہے دوسری جگہ اس بات کی تصریح ہے کہ اس میں فیرون کے بعض درباری بھی اس کے ہم زبان تھے حضرت موسیٰ کی غیر معمولی شخصیت اور بنی اسرائیل کی کثیر تعداد کے پیش نظر یہ بات بالکل قرین قیاس تھی اور لوگ آسانی کے ساتھ اسے باور کر سکتے تھے تاہم اس کا بھی امکان ہے کہ فیرون اور اس کے درباریوں نے فی الواقع یہیں سمجھا ہو فما ذاتا مرون فیرون نے کہا پھر کیا مشورہ دیتے ہو اپنے درباریوں سے کہا اور یہ فکرہ بھی بتا رہا ہے کہ اب وہ تن تنہ باقی نہیں رہا فیرون کا جو بالکل شروع میں تھا لہذا درباریوں سے مشورہ مانگا جا رہا ہے کہ میری عقل تو اب کام نہیں کر رہی کہ اس خطرے کا مقابلہ کس طرح کروں اب تم ہی کچھ بتاؤ کہ کیا کیا جائے قالو ارجے و اخا تو درباریوں نے ان سے کہا کہ اسے اور اس کے بھائیوں کو تو ابھی ذرا ٹال دیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے جو سب بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں لہذا ایک مقرر دن کے تیئے کیے ہوئے وقت پر جادوگر پھر اکھٹے کر لئے گئے دوسری جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ کسی میلے یا قومی تہوار کا دن تھا اور مقابلے کے لئے دوہا یعنی دن چھڑنے کا وقت جو چاشت کا وقت ہوتا ہے وہ مقرر کیا گیا تھا تاکہ لوگ زیادہ زیادہ قداد میں جمع ہو سکیں وقیلہ لنہ سے ہر انتم مجتمعون اور لوگوں میں منادی کر دی گئی کہ کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو لعلنا نتبع السہرہ اس لئے کہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں ان کانو ہم الغالبین اگر بہی غالب اہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمع ہونے کے لئے خوب عبارہ بھی گیا کہ ہمارے ساہر ہمارے جادوگر اس وقت قومی وقار کے حفاظت کے لئے میدان میں اتر رہے ہیں اس لئے ہر شخص کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ فتح مند ہو اور ان کی حوصلہ اوضائی کے لئے اس موقع پر ہر شخص آئے ضرور موجود ہو اس وقت موقع پر فَلَمَّا جَا سَحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَونَ پھر جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فیرون سے کہا اَعِنَا لَنَا لَا عَجْرَنْ اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ہمارے لئے کوئی عجر تو ہوگا اگر ہم غالب رہے یعنی قرآن کا یہ جملہ جادوگروں کی طرح اخلاقی پستی اور دنات کو ظاہر کرنے کے لئے نکل کیا گیا ہے کہ پیشاوروں کی عام طریقے کے مطابق انہوں نے اس خوش آماندانہ انداز میں انام کی توقع کا اظہار کیا کہ ہمیں کچھ انام ملنا چاہیے اگر ہم جیت گئے قَالَ نَعْم فیرون نے کہا جیہاں کیوں نہیں ضرور وَإِنَّكُمْ اِذَا لَمِنَ الْمُقْرَبِينَ اور اس وقت تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے تم کو ہم اپنے مقربین میں شامل کر لیں گے لہذا پھر مقابلہ شروع ہوا قَالَ لَهُمْ مُوسَى تو موسَى نے پھر کہا ان سے جادوگروں سے اَلْقُ مَانْتُمْ مُلْقُون ڈالو پھیکو جو تمہیں پھیکنا ہے جادوگر جب اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو جوے کے تیروں کی طرح کوئی چیز دیکھنے والوں کے سامنے پھیکتے ہیں اور اس پر اپنا جادو دکھاتے ہیں آیات میں الْقَا کا لفظ پھیکنے کا کے لفظ سے اسی مناسبت سے آیا ہے فَأَلْقُوا هِبَالَهُمْ وَعَسِيُهُمْ اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں پھیک دیں جادوگروں نے وَقَالُو اور انہوں نے کہا بِعِزَّتِ فِرْعَون فِرْعَون کے اقبال کی قسم فِرْعَون کے عزت کی قسم اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ہم ہی غالب رہیں گے فَأَلْقَ مُوسَى عَسَاه پھر موسَى نے اپنا آسا پھیکا فَأَلْقَ فُمَا يَعْفِقُون تو یکا یک ان کے اس تلسم کو نگلتا چلا جا رہا تھا جو وہ بنا لائے تھے دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں پھیکی تو وہ بہت سے سامپوں کی شکل میں لہراتی اور لپتی ہوئی نظر آئیں ان کے جواب میں حضرت موسیٰ نے اپنا آسا پھیک دیا جو سامپ بن کر ان کی رسیوں اور لاتھیوں کو نگلنے لگا اور ہر رسی اور لاتھی کو اس نے اسی طرح رسی اور لاتھی بنا دیا جس طرح وہ حقیقت میں تھی لہذا سارا تلسم جادوگروں کا بلکل ختم ہو گیا نابود ہو گیا فَأُلْقِيَ سَحَرَةُ سَاجِدِينَ جادوگر سجدے میں گر پڑے سہر اور سہری اور اس طرح کے دوسرے علوم و فنون کو ان کے درائیقت ماہرین ہی بہتر سمجھتے ہیں لہذا ان میں اور موجزے میں فرق کے لئے یہ نہیت واضح میار ہے کہ ان علوم و فنون کے ماہرین بھی اس کے سامنے اطراف عجز پر مجبور ہو جائیں یعنی جادوگری درائیقت سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے جب جادو نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ موجزہ ہے جادوگری درائیقت سمجھ سکتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے لہذا انہوں نے پہچان لیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو موجزہ عطا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ فوراً ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے قالو آمنہ بے رب العالمین انہوں نے بے اختیار کہا کہ ہم رب العالمین جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر فرعون جس رب العالمین کا مذاق اڑا رہا تھا جادوگروں نے اسی پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور وہ بھی اس وضاحت کے ساتھ کہ جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے یہ ساختہ حقیقت فرعون کی خدای اور بادشاہی دونوں کا انکار تھا جسے ظاہر ہے کہ فرعون آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا لہذا پھر اس نے کہا فرعون نے کہا تمہیں اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں یقینا وہی تمہارا گروہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طرف اشارہ کیا کہ یقینا وہی تمہارا گروہ ہے تمہارا اصل لیڈر وہی ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے ابھی جان لوگے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا وَلَاُسَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَئِينَ اور تم سب کو سولی چاہا کر رہو گا یہاں جادوگروں کے جس اطراف حق کا بیان ہے اگر دیکھا جائے تو اس سے مجمع پر جو اثر پڑا اور فرعون اور اس کے درباری جس طرح رسوہ ہو کر رہ گئے اس کی خفت مٹانے اور بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے یہ فرعون نے ایک فوراں ان پر سازش کا الزام رکھ دیا اور الزام رکھ کر سزا سنا دی کہ سب تمہارا اور تمہارے یہ جو گروہ ہے موسیٰ کی ملی بھگت ہے اس نے ڈرا دھمکا کر تمہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اب تم لوگ ہمارے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہو تم نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ کھلے میدان میں اپنے گروہ سے شکست مان لو اپنے اس لیڈر یعنی موسیٰ سے شکست مان لوگے تو اس کی دھاک عام لوگوں پر بیٹھ جائے گی اور ہماری حکومت کے خلاف تمہاری سازش کامیاب ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ تم نے میری اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا اور موسیٰ پر ایمان کا اعلان کر دیا اب میں تمہیں وہی سزا دوں گا جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہیں لیکن جادوگروں کا جو ایمان تھا وہ واقعی ایسا قابل تقلیل تھا کہ انہوں نے اس سزا کی کوئی پروانی کی کہا آگر شاد ہوتا ہے انہوں نے جواب دیا ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہم اپنے ربی کے طرف پلٹنے والے ہیں اسی کے طرف لوٹیں گے ہمیں امود ہے کہ ہمارا رب ہمارے خطاؤں سے درگرزر فرمائے گا اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں ان جادوگروں کے جواب سے پھر انجازہ کیا جا سکتا ہے کہ سچا ایمان آن کے آن میں انسان کو کس بلندی پر پہنچا دیتا ہے یہ وہی جادوگر ہیں جب مقابلے کے لیے میدان میں اترے تھے تو بڑی لجاست کے ساتھ فرمائے سے اپنی کامیابی کے صورت میں انعام کے درخواست کر رہے تھے کہ کہ ہمارے لئے عجر ہوگا ہمارے لئے کوئی صلاح ہوگا اگر ہمیں غالب رہے اور اب یہ حال ہے کہ ایمان کے نور نے ان کے دلوں کو ایسا منور کر دیا کہ اللہ اور آخرت کے سوا اس دنیا کی کسی چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی وقت باقی نہیں رہی یہاں تک کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے راہ میں اپنی زندگی کو بھی قربان کرنے کے لئے وہ بالکل تیار ہے اس کے بعد پھر اب کئی برس بات کا واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے ہوئے ہوئے بھی کئی سال گزر گئے اور فیرونیوں پر حجت بھی پوری ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے وہی کی ارشاد ہوتا ہے اس لئے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اللہ کی طرف سے پہ در پہ تنبیحات کے بعد فیرون نے بنی اسرائیل کو مصر سے جانے کی اجازت دے دی تھی لیکن بعد میں اس کی رائے تبدیل ہو گئی اور اس نے ان کا تاقب کا فیصلہ کیا ایسے معالم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اس تبدیلی سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور اسی بنا پر پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تھی کہ وہ اپنی قوم کو رات میں لے کر نکلیں فَأَرْصَلَىٰ فِرْعَونَ فِرْمَدَاءِنِ حَاشِرِينَ اس پر فیرون نے فوجیں جمع کرنے کے لئے شہروں میں ہر کارے دوڑائے اور کچھ شک نہیں کہ اپنی حرکتوں سے یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم ایک ایسی جمعیت ہیں جس کا شیوہ ہر وقت چوکڑنا رہنا ہے لہٰذا ہم انہیں کس سے فساد کا موقع نہیں دیں گے موسیٰ کی شخصیت اور ان کی موجزات سے کپتی پوری طرح مروب تھے لہذا فوجیں بلاتے وقت فیرون کی طرف سے یہ تمام باتیں اسی مروبیت کو دور کرنے کے لئے کہی گئیں کہ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی حیثیت تو کچھ نہیں مگر جہاں پناہ نہیں چاہتے کہ سلطنت میں کوئی ذرہ بھی سر اٹھانے کی جرت کرے اس لئے ان کی سر کو بھی ضروری ہو گئی ہے فَآخَرَجْنَاہُمْ مِنْ جَنَّعَتِيُوْ اَيُونَ اس طرح فیرونیوں کو ہم نے ان کے باغوں اور چشموں سے ہم نکال لائے وَقُنُوزِونَ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں سے اور رہنے کی باعزت جگہ سے قضالک ہم اسی طرح کرتے ہیں یعنی ایسے مجرم لوگوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں وَأَوْرَسْنَاہَا بَنی اسرائیل اور ہم نے بنی اسرائیل کو سرزمین کا سرزمین فلسطین میں انہیں سب چیزوں کا وارث بنا دیا ہے فَأَتْبَوْهُمْ مُشْرِقِينَ یہ اسی طرح ہوا کہ موسیٰ نکلے تو صبح ہوتے ہی وہ لوگ ان کے تاقب میں چل پڑے فَلَمَّهَ تَرَعِ الْجَمْعَانِ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے قَالَىٰ أَصْحَابُ مُوسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ تو موسیٰ کے ساتھی چیخ ہٹے کہ ہم تو پکڑے گئے قَالَىٰ کَلَّا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں اِنَّا مَئِيَ رَبِّ سَيَهْدِينَ اس لیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا بائبل کی کتاب خروج میں یہ ماجرہ اس طرح بیان ہوا ہے اس کے باب نمبر چودہ کے ورس نمبر پانچ سے چودہ میں یہ الفاظ وارد ہوتے ہیں کہ جب مصر کی بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دئیے تو فیرون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنے خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا تب اس نے اپنا رکھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا اور مصری فوج نے فیرون کے ساتھ گھوڑوں اور رتھوں سمیت ان کا پیچھا کیا اور جب فیرون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں اور وہ نہایت خوفزدہ ہو گئے ہیں تب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تُو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے تُو نے ہم سے یہ کیا کیا ہم کو تو مصر سے نکال لایا کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ ڈرو مت چپچاک کھڑے ہو کر خداون کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی عبد تک نہ دیکھو گے خداون تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش ہوگے لہذا اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اس پر ہم نے موسیٰ کو وہی کی کہ اپنا اسا دریہ پر مارو فن فلق اس نے مارا تو وہ پھڑ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ پھر ہم نے دوسرے گھروں کو بھی اسی اثنا میں اسی جگہ قریب پہنچایا اور موسیٰ کو اور ان سب لوگوں کو بچا لیا جو اس کے ساتھ تھے پھر ان دوسروں کو یعنی فیرونیوں کو ہم نے وہی غرق کر دیا یہ ایک عظیم موجزہ تھا اس کی بھی تفصیل بائبل کے کتاب خروج میں کچھ اس طرح سے بیان ہوتی ہے اس کے باپ ستائیس کے ورس نمبر چودہ سے اکیس میں بیان ہوتا ہے کہ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداون نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خوشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خوشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا اور موسیٰ نے تاقب کیا اور فیرون کے سب گھوڑے اور رت اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹیا بھاگنے لگے اور خداون نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہوبالہ کر دیا یہ اس طریقے سے مصری جو ہے وہ غرق ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بنی اسرائی کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا لہذا پھر آگے وہی ترجیح آیت بیان ہو رہی ہے کہ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں یعنی قریش مکہ جو سورت کے اصل مخاتب ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور آپ کا رب اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واسطغفر الاغلی ولكم وللسائر المسلمین والمسلمات